اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الزمر میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ انما یوفف صابرون اجراہم بغیر حشاب کہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا اب صبر کے معنی کیا ہے صبر کے معنی یہ ہے کہ نفس کو شریعت اور عقل کے تقاضوں پر انسان جمائے رکھے اختلاف مواقع کے اعتبار سے اس کے پھر آگے مختلف معنی ہے لیکن بیسکلی دا پوائنٹ اس کہ انسان شریعت کی پابندی کرے اور اپنے نفس کو قابو کرے اور عقل کے تقاضوں پر جو جمائے رکھے اور وہ تمام چیزیں جو عقل آپ کو کہتی ہے کہ آپ دین کے احکامات کو توڑیں ان کو بھی انسان قابو میں رکھیں تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ کسی مسئیبت اور غم کے برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں اور عام طور پر یہی معنی استعمال ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے مدد مقابل اس کے اپوزٹ کیا ہوگا صبر کے ماتم کا کرنا واویلے کا کرنا نوحہ کا کرنا رونا پیٹنا اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب نہ کریں اور صرف بے چینی اور بے قراری کا اظہار کریں تو بھی صبر کے زمرے میں آ جائے گا نہیں جی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرنا یہ بھی صبر کے مترادف ہے اس کے اپوزٹ ہے تو صبر کر لیا تو پھر بے چینی اور بے قراری کا اظہار بھی نہیں کرنا ماتم بھی نہیں کرنا واویلے بھی نہیں مچانے نوحہ بھی نہیں کرنے رونا پیٹنا بھی نہیں کرنا اسی طرح عبادت کی مشقت پر اپنے نفس کو جمائے رکھنا یہ بھی صبر ہی کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح غلبہ شہوت کے وقت اپنے آپ کو گناہ سے روکنا یہ بھی صبر ہی کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح غلبہ غضب جب غصے جو ہونا اس وقت بھی اپنے آپ کو زیادتی سے روکنا یہ بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ علی عمران میں فرمایا کہ کہ اے ایمان والوں عبادت کی مشقت پر ثابت قدم رہو اور جنگ کی شدت میں جمع رہو اور جہاد کیلئے تیار رہو تو اسی لئے علماء نے یہ بھی اس کا معنی لیا ہے کہ میدان جنگ میں بہدری کے ساتھ ثابت قدم رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْسِ تنگ دستی مصیبت اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں اسی طرح صابی روح کا یہ معنی بھی ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کے خلاف عمل کرنا ٹھیک ہوگی بات اچھا اس کے اور معنی بھی آتے ہیں لیکن آج جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں صبر کو میں نے بیسیکلی آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیا ہے ایک حدیث شریف کے ذمین میں بات کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ زندگی کچھ اس طرح امتحان لیتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے ساتھ کچھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کا بچہ ان سے جدا ہو جاتا ہے ایک ایسی طفل ایک ایسا بچہ یا بچی جو بلوغت کو پہنچنے سے پہلے جدا ہو جائے تو پھر ایسے زمن میں صبر کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ صبر کر پاتے ہیں کر سکتے ہیں پھر ان کے لیے عجر عظیم ہے آئیے زمن میں ایک حدیث میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث شریف جو ہے یہ سنن الترمیزی میں آتی ہے حدیث نمبر 1021 پھر اسے امام احمد مصند امام احمد میں بھی حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے زمن میں جمع کرتے ہیں اور جامع العصول میں بھی یہ حدیث آتی ہے حدیث نمبر 4624 حدیث کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جائے بچہ یا بچی جو بھی ہو اور اس سے مراد کہ وہ ابھی بلوخ کو نہیں پہنچا اور بلوخ کو پہنچنے کے لیے عمر کی قید نہیں بلاغت کی جو چیزیں ان کا ظاہر ہونا ہے اچھا تو وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا وہ کہتے ہیں جی ہاں تو پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا وہ کہیں گے جی ہاں تو وہ فرمائے گا کہ پھر بندے نے کیا کہا کہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اتنی بڑی مسئبت اس پر ٹوٹ پڑی تو اس بندے نے کیا کہا تو وہ کہیں گے کہ اس بندے نے تیری حمد بیان کی اور کہا کہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون کہ اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے یا اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رک دو یعنی حمد والا گھر اللہ کی تعریف والا گھر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے سبر کو رائے گا نہیں کرتا تو سورة الزمر کی اس آیاء مبارکہ میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے خاص کر دیا کس کے ساتھ سبر کرنے والوں کے ساتھ تو اس لیے اس کا معنی انما کی وجہ سے یہ ہوگا صرف سبر کرنے والوں کو ہی پورا پورا بے حساب عجر دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جن کی یہ خوشی چھن جاتی ہے لیکن انہیں اس پر سبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو عجر عظیم عطا فرماتا ہے اور یاد رکھو اگر ایمان والے ہوگے نا تو یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ شفاعت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے بے شک کہ شرط یہ ہے بشرت ہے کہ ماں باپ ایمان والے ہوں اور بحالت ایمان اس دنیا سے جائیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں